اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ پلے سٹور کا اکاؤنٹ یا پھر پلے سٹور کی آئی ڈی کس طرح سے بناتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے اسلام علیکم سیکھو یار یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم میں ہوں عبدالواحد ڈڈڈی آج کی ویڈیو میں آپ کو گوگل پلے سٹور کا اکاؤنٹ بنانے کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسس سکھانے والا ہوں اور یہ اس اکاؤنٹ کی ہمیں بیسیکلی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ہم کوئی نیا موبائل خرید دیں اور ہم نے پلے سٹور سے ایپس ڈاؤنلوڈ کرنی ہوتی ہیں یا پھر ہم اپنے موبائل کو فیکٹری ری سٹ کر دیں جس کو ری سٹور کرنا بھی بولا جاتا ہے یعنی کہ جب ہم ری سٹور کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پلے سٹور سے کوئی بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پہلے گوگل پلے سٹور کا اکاؤنٹ بنانا پڑتے ہیں اس اکاؤنٹ کو جی میل اکاؤنٹ بھی بولا جاتا ہے اور اگر سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو اس کو گوگل اکاؤنٹ بھی بولا جاتا ہے اور اگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جی میل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے یا پھر جی میل اور ای میل میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کہ جی میل اکاؤنٹ بنانے سے ہمیں کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں تو اس پہ میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے ابھی پلے سٹور کا اکاؤنٹ بنانے کا یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسس شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں سیکر یا یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹر ٹکنالوجی اور اردو معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ویلکم بیک دوستو اپنے موبائل میں پلے سٹور کا اکاؤنٹ بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے پلے سٹور اوپن کریں گے جب پلے سٹور اوپن کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے سکرین آ جائے گی اور یہاں پہ ایک سائن ان بٹن ہوگا ہم نے سائن ان کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد چیکنگ انفو کا یہ تھوڑا سا پروسیس آئے گا کچھ سیکنڈ کے لئے اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے سکرین آ جائے گی تو یہاں پہ ہمیں ای میل اور فون نمبر انٹر کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے یعنی کہ یہ ہم اس وقت انٹر کریں گے اگر ہمارا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوئے لیکن ہم نے کیونکہ نیا اکاؤنٹ بنانا ہے اس لئے ہم یہاں پہ اپنا ای میل یا فون نمبر انٹر نہیں کریں گے بلکہ ہم نیا اکاؤنٹ بنانے کے لئے یہ نیچے ایک بٹن نظر آ رہا ہے کریئیٹ اکاؤنٹ ہم یہاں پہ کلک کریں گے کریئیٹ اکاؤنٹ والے بٹن پہ تو یہاں پہ کلک کرنے سے دو آپشن آ رہے ہیں فار مائی سیلف اینڈ فار مائی چائلڈ یہ جو فار مائی چائلڈ ہے یہ اگر آپ اپنے بچوں کے لئے موبائل لیے ہیں تو ان کو اکاؤنٹ بنا کے دینا چاہ رہے ہیں تو اس وقت سیلیکٹ کریں گے اور میں اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا جس میں بتاؤں گا کہ یہ اس کے کیا کیا فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں تو ابھی میں فار مائی سیلف پہ کلک کر رہا ہوں کہ ہم اپنے لئے بنانا چاہ رہے ہیں تو فار مائی سیلف پہ کلک کرنے آپ نے یہاں پہ ہمارے سامنے دو آپشن آ رہے ہیں پہلا آپشن آ رہا ہے فرسٹ نیم لکھیں اور دوسرا آپشن آ رہا ہے لاسٹ نیم لکھیں یہ اکثر لوگوں نے غلط لکھا ہوتا ہے کچھ لوگ اپنا پورا نامی فرسٹ نیم والے حصے میں لکھ دیتے ہیں اور یہ جو لاسٹ نیم ہے اس کو بالکل خالی چھوڑ دیتے ہیں آپ اس کو دھیان سے سمجھ لیں ہر بندے کے نام کے دو حصے ہوتے ہیں جیسے میرا نام عبدالواحد ہے تو پہلے حصے میں عبدال آئے گا اور دوسرے حصے میں واحد آ جائے گا بالکل اسی طرح اگر کسی کا نام جنید احمد ہے تو پہلے حصے میں جنید ہم لکھیں گے یہ میں بھی آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور دوسرے حصے میں احمد بالکل اسی طرح سے ہر کسی بندے کے نام کے دو حصے ہوتے ہیں اور پہلے حصے کو فرسٹ نام والے حصے میں لکھنا ہوتا ہے اور دوسرے حصے کو لاسٹ نیم والے میں اور اس کے بعد نیکسٹ بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے نیکسٹ سٹیپ میں ہمارے پاس دو چیزیں مین مانگی جارہی ہیں ایک جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے کہ مرد ہے یا خاتون ہے تو یہاں پہ ہم میل سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد تاریخ پدائش تو یہاں پہ ہم کچھ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بیسے زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ اوریجنل ہی لکھ لیں تو کیونکہ بعد میں اس کی ضرورت رہتی ہے تو میں یہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی بھی لکھ رہا ہوں اور تاریخ پدائش لکھنے کے بعد ہم نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اگلے سٹیپ میں یہاں پہ ہم نے اپنا ایمیل اڈریس کریئٹ کرنا ہے اور یہ ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے نام سے ہی بنائیں تاکہ یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو جیسے میں نے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم جنید احمد لکھا ہے تو میں یہاں پہ بھی جنید احمد ہی لکھوں گا اور نیکسٹ پہ کلک کر دوں گا اب وہ لکھا رہا ہے کہ یوزر نیم از آلریڈی ٹیکن یعنی کہ اس نام کا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے تو ہم یہ نام نہیں رکھ سکتے ہیں اور نیچے انہوں نے ایک سجیشن دیا کہ آپ یہ والا نام رکھ سکتے ہیں لیکن یہ بہت مشکل ہے میں اس طرح کا نام نہیں رکھوں گا تو میں یہاں پہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتا ہوں میں کوئی گنتی کے دو چار ہنسے ایڈ کر دیتا ہوں جیسے میں ایڈ کر دیتا ہوں اور پھر نیکس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ والا جو اکاؤنٹ تھا یہ پہلے سے نہیں موجود تھا تو اس لیے یہ مجھے اسائن کر دیا گیا اب یہاں پہ پاسورڈ ہے اب پاسورڈ آپ نے دھیان سے سمجھ لینا ہے کہ کیا کیا پاسورڈ رکھنا ہے وہ اوپر بتا رہے ہیں یعنی کہ لیٹرز بھی ہونے چاہیے اے بی سی ہونے چاہیے اس کے بعد نمبرز گنتی بھی ہونے چاہیے اور اس کے بعد سیمبلز یعنی کہ سٹار یا پھر ہیش وغیرہ بھی اگر آپ یوز کر لیں تو یہ زیادہ سیکیور ہو جائے گا پاسورڈ اب میں پاسورڈ آپ کے سامنے بناتا ہوں کچھ اس طرح سے یہ سٹرونگ پاسورڈ ہوگا فور اگزیمپل دو پانچ چھ سات نو ایک ابھی آپ کو شو بھی کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد بڑی اے بی سی کا ہم جی یوز کر لیتے ہیں اور چھوٹی اے بی سی کا ہم سی یوز کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک سٹار یوز کر لیتے ہیں اب اس پاسورڈ کو دھیان سے دیکھیں اس میں گنتی بھی آرہی ہے بڑی اے بی سی کا سپیلنگ بھی آرہا ہے چھوٹی اے بی سی کا بھی آرہا ہے اور ایک سیمبل بھی آرہا ہے سٹار بھی آپ لگا سکتے ہیں ہیش لگا رہے ہیں اس طرح کا پاسورڈ بہت ہی سٹرونگ قسم کا ہوتا ہے اور اس کو یہ جو ہیکنگ کرنے کے لیے لوگ اس کو آسانی سے ہیک نہیں کر سکتے ہیں اس لیے گوگل ہمیں اس طرح کے پاسورڈ ریکمینڈ کرتے ہیں تو اب میں یہی پاسورڈ نیچے بھی لگا دیتا ہوں دو پانچے ساتھ نو ایک جی سی اور سٹار اور اس کے بعد نیکسٹ بٹن پر کلک کر دینے اور یہ پاسورڈ ہمارا اوکے ہو گیا ہے اب ہم آ چکے ہیں اگلے سٹیپ پہ اور یہاں پہ ہم نے اپنا موبائل نمبر لکھنے ہیں اور موبائل نمبر بے شک نہ بھی لکھیں نیچے انہوں نے ایک سکیپ کا بٹن بھی دی ہے ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں بے شک نہ لکھیں لیکن موبائل نمبر لکھنا ہمارے لیے بہتر ہوگا کیونکہ بعد میں اگر ہم پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو ہمیں موبائل نمبر پہ ایک کوڈ آئے گا اور اس کوڈ کے ذریعے ہم اپنے اس موبائل نمبر اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ جو ہے وہ ریکاور کر سکتے ہیں تو اس لیے میں یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھنے لگا ہوں جیسے ہی موبائل نمبر لکھ کے میں نے نیکسٹ بٹن پہ کلک کیا تھا تو ہم اگلے سکرین کے اوپر آچکے ہیں اور یہاں پہ ایک کوڈ آیا تھا اسے نمبر پہ جو میں نے لکھا تھا وہ کوڈ یہ ہے میں نے یہاں پہ انٹر کر دیا ہے کوڈ ابھی میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہماری ڈیٹیلز ایک بار پھر ویریفائک روای جا رہی ہیں کہ آپ ریویو کر لیں یہاں پہ ایک سکرین چھوٹ بھی لے کے رکھ لیتا ہوں تاکہ ریکارڈ رہے اور اس کے بعد نیکسٹ بٹن کے اوپر کلک کر دینے یہاں پہ پر پرائیویسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو آپ نے بس ایڈیٹیز اگری کر دینے یہ ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اگری کرنے کے بعد ابھی ہم نیکسٹ سٹیپ آچکے ہیں یہاں پہ آرہا ہے کہ بیک اپ ٹو گوگل ڈرائیو اس کو فیلال ہم نہیں آن کرتے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ کا جو بھی بیک اپ ہے جو بھی اس کی ڈیٹیلز اگر ہیں وہ ہمارے گوگل ڈرائیو میں سیف کرتا رہے آٹومیٹیکلی تو ہم اس کو فیلال نہیں آن کرنا چاہتے اور مور پہ کلک کیا اور آگے اکسپٹ پہ کلک کر دینے آپ دیکھ سکتے ہیں پلے سٹور کا اکاؤنٹ سکسیسفلی کریئیٹ ہو چک ہے اور یہ پلے سٹور ہمارے سامنے اپن ہو چک ہے اور یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے تو بلکل اسی طرح سے آپ بھی کریئیٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھو یار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے دیکھتے رہیے سیکھو یار پاکستان زندہ بد